بائیں ہاتھ والے افراد کے متعلق کئی نظریات پیش ہو چکے ہیں جن میں سے ایک آؤٹ ڈیٹڈ نظریہ یہ بھی تا کہ پریگننسی کے دوران وہ خواتین جو زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتی ہیں ان کا ہونے والا بچہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتا ہے بائیں ہاتھ والے افراد کو ساؤت پاس بھی کہا جاتا ہے اور انسانی آبادی میں ان کی تعداد صرف دس فیصہ دی ہے لاکھوں سالوں سے انسان کے اندر ارتکائی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں دائیں اور بائیں افراد پر تحقی کرنے والے مائرین اس بات پر متفق ہیں کہ ہاتھوں کی ترجیح حیاتیاتی اور جینیاتی ہے جینیاتی نظریہ کے حساب سے جین کے اپنی جگہ پر دو ایلیلز یعنی صورتیں پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک ڈیکسٹرل جس کی معنی سیدھا اور جسے ڈی جین اور دوسری چانس جس کی معنی امکان اور اسے سی جین سے ظاہر کیا جاتا ہے ڈی جین عام پایا جاتا ہے اور یہ جین رکھنے والے افراد پکے دائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں اور سی جین رکھنے والے افراد میں دائیں اور بائیں ہاتھ والے افراد کا تناسب ففٹی ففٹی ہوتا ہے دائیں اور بائیں ہاتھ کا تائین ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں ہو جاتا ہے زچکی کے تیرہیں ہفتے میں پیٹ کے اندر موجود بچہ اپنا دائیں یا بائیں انگوٹھا چوسنا شروع کر دیتا ہے سن 2018 میں دے جنرل ای لائف میں شائع ہونے والی ایک کھوچ کے مطابق سپائنل کارڈ میں ہونے والی جین ایکٹیوٹی ماں کے پیٹ میں موجود بچے کے دائیں یا بائیں ہاتھ کے ہونے کا تائین کرتی ہے ہمارا معاشرہ ہمیشہ بائیں ہاتھ والے افراد کو ٹوکتا اور کئی صدیوں تک انہیں ابنارمل سمجھتا رہا ہے اس کی وجہ شاید رائٹ اور لیفٹ الفاظ کی وجہ سے ہے رائٹ لفظ کا مطلب سیدھا صحیح جبکہ لیفٹ کا مطلب الٹا غلط اور حتہ کہ اس کی ایک معنی شیطانی بھی ہے ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ہر درست کام جیسا کہ ہاتھ ملانے کھانا کھانے پانی پینے کے لیے سیدھے ہاتھ کے استعمال اور ہر ایک وہ کام جسے ہم غلیس سمجھتے ہیں جیسا کہ ناک صاف کرنے پوٹی دھونے اور گندگی صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ استعمال کرنے کی تلقین کرتے ہیں یہی نہیں بلکہ شیطانی کاموں اور تلسمات کے لیے بھی آج تک بائیں ہاتھ والے افراد کو ہی استعمال کیا جاتا ہے آئیے اب یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ والے افراد کو زندگی کے کن شعبوں میں ایڈوانٹیجز اور کن میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس سے پہلے سب نئے آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم جل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ ہمارے دماغ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک دائیں حصے جسے رائٹ ہیمی سفیر اور دوسرا بائیں حصے جسے لیفٹ ہیمی سفیر کہا جاتا ہے رائٹ ہیمی سفیر ہمارے جسم کے بائیں حصے اور لیفٹ ہیمی سفیر ہمارے جسم کے دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے تخلیق آرٹ احساس اور غور و فکر سے ریلیٹر خیال آتا ہے ہمارے دماغ کے دائیں سے اور تذیعہ خیال حقائق حساب اور تربیت ہمارے دماغ کے بائیں حساب سے پوٹتے ہیں یہی وجہ ہے کہ بائیں ہاتھ والے افراد کو زندگی کی کچھ شعبوں میں ایڈوانٹیجز اور کچھ میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بات ہو تخلیق سچ کو جاننے آرٹ احساس سپورٹس یا افر خیالات کی تو بائیں ہاتھ والے افراد کو ان کاموں میں ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ میڈیکل گراؤنٹ کے حساب سے بائیں ہاتھ والے سٹروک کی شکار افراد زیادہ جلدی ریکاور کر پاتے ہیں مگر بائیں ہاتھ والے افراد کو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جن میں شامل ہیں بائیں ہاتھ والے افراد کو آسانی سے ڈرائے جا سکتا ہے یہ لوگ حساب کتاب میں کمزور ہوتے ہیں اور ان کی زیادہ تر تعداد تعلیم مکمل نہیں کر پاتی بائیں ہاتھ والے افراد بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں اور ان میں برین ڈس آرڈر اور بریس کینسر کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے بائیں ہاتھ والے افراد کی حساب زائی کے لیے ہر سال تیرہ اگسٹ کو پوری دنیا میں ان کا دن منایا جاتا ہے امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آنے کی صورت میں ضرور لائک کریں اگر کوئی مشورہ یا مزید معلومات دینا ہو تو کمیٹ کرنا نہ بھولیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کا علق ہے انشاءاللہ بہت جلد نئے ویڈیو کے ساتھ آذر ہوں گے تب تک اللہ نکے باہت